بسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ موسکان ازمانی اس وقت کی بڑی خبر پریاغرات سے سامنے آ رہی ہے جہاں بس کنڈکٹر پر چوبر سے حملے کرنے کے معاملے میں آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے بس کنڈکٹر پر چوبر سے حملے کے معاملے میں آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی لاریب ہاشمی مٹبھیڑ کے دوران گرفتار کیا گیا ہے تو آروپی لاریب کو مٹھےڑ کے دوران گرفتار کیا جوابی کاروائی میں آروپی غائل ہوا تھا جسے گرفتار کرنے کی بڑی کاروائی کی گئی ہے برات میں کپچوار کے لیے اسپطال میں لاریب کو فلحال بھڑتی بھی کرا دیا گیا ہے جو آلگتار اس کا علاج جاری ہے حملے کے بعد لاریب نے دھارمک نعرہ تک لگایا اور اب اس پورے ہتھیاکان کو دھارمک انگل دینے کا بھی پریاث کیا گیا ہے پریاغرات سے پون اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں پون دیکھئے کنڈکٹر کی چوپر سے کٹ کر ہتھیا کر دی جاتی ہے اس پورے معاملے میں فلحال آروپی کی گرفتاری کی گئی ہے لیکن اب اس معاملے سے جڑی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ہتھیاکان کے بعد آروپی چھات لاریب میں دھارمک نعرے بھی لگائے کیا اس پورے ہتھیاکان کو ایک دھارمک انگل دینے کا پریاث کیا گیا ہے کیا بلکل مسکران دیکھیں سب سے پہلے ہمیں چیت کو اس پاس سے کر دیں کہ یہ ڈھٹنا جو ہے وہ بیتے کل کی ہے اور بیتے کل بس میں چڑھنے کے دوران انجینئرنگ کے جو چھاتر ہے اس نے بس کے کنڈکٹر پر چاپر سے حملہ کیا ہے حالانکہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس میں ہتھیا ہوئی ہے تو ہتھیا نہیں ہوئی ہے جو بس کے کنڈکٹر ہے وہ گمھر روح سے گھایا ہے جس کو پریاغ راج کے جینہ اسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے اور جب اس چھاتر نے کنڈکٹر پر چاپر سے حملہ کیا اس کے بعد اس نے ہاتھ میں چاپر لے کر سڑک پر دھوٹے ہوئے بھارنک نارے لگائے ہیں حالانکہ یہ جو تصویر ہے یہ فوٹل میڈیا پر لگا تار بیتے کل سے ہی وائرل ہو رہی ہے اور جو اروپی چھاتر ہے اس کو پولیس نے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد اس گھٹا میں جو پریاغ چاپر ہے اس کے برامدگی کے لیے جب پولیس ٹیم اس اروپی چھاتر کو اس ہستان پر لے گئی تو وہاں پر پہلے سے ہی رکھے گئے پشٹل سے اس اروپی چھاتر نے پولیس کے ٹیم پر اتنے حملہ کر دیا پولیس نے جوابی کاروائی میں جب گولی چلا آئی تو جو اروپی چھاتر لارنس ہے اس کے پیر میں گولی لگیا ہے اور اس کو بھی راج کے لیے اسپتال میں لے گیا گیا ہے تو یہ جو گھٹا ہے یہ بیٹے کل سے ہی پریاغ راج میں سرکیوں میں بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بیٹے کل جب قریب دوپار کی یہ گھٹا ہے اور جب یہ لارنس جو چھاتر ہے یہ سرکاری سٹی بس میں جب یہ چڑھا ہے تو پیسے کے لیندین کو لے کر بیواز اس تق پہلے بھی ہوا تھا اسی بات کو لے کر اس اروپی چھاتر نے بس کے کنڈکٹر کو چاپر مار کر اس کو گمبی روپ سے گھائل کر دیا دیکھیں لاریب ہاشمی تو فیلال ابھی غال عوستہ میں اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ساتھی ساتھ جس پر حملہ کیا گیا تھا کنڈکٹر اس کی حالت کافی گمبیر بنی ہوئی ہے لیکن دیکھیں پاون ایک بات آپ نے اور ذکر کی کہ جو ہتیاروپی ہے لاریب اس کا پہلے بھی پیسے کو لے کر بیواز ہو چکا ہے کیا ہتیاروپی کے دوارہ پہلی بھی کوئی ایسی کوشش کی گئی ہے کیا پہلے بھی حملہ کیا گیا ہے یا پھر یہ پہلی بار اچانک سے حملہ کیا گیا ہے چونکہ یہ گھٹا چل کیا اور کل جب پولیس نے اس آروپی چھاپر کو گرفتار کیا تو پستاز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیسے کے لیندین کو لے کر اسی بس میں اور اسی کنڈکٹر سے اس کی پہلے بھی کئی بار بات دیواز ہو چکی ہے حالانکہ پہلے گھٹنا جیسی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی لیکن بیٹھے کل کی جب بات ہے تو پیسے کے لیندین کو لے کر آروپی چھاپر نے چھاپر سے حملہ کر دیا اسی کے بعد سے یہ لگاتار یہ جو تصویر ہے وہ توتل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ایک اور تصویر بھی ہم سب نے دیکھی ہے جو توتل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے چھاپر سے حملہ کرنے کے بعد دھارمک انمار جیسوس نے تمام نارے لگایا ہے اس نے یہاں تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ ہندوز ہیں وہ مسلمانوں کو ایسے گھالی دیں گے تو ان کو اسی طریقے سے کار دیا جائے گا حالانکہ اس باتوں کو لے کر جو پولیس کے آلہ ذکاری ہے انہوں نے کچھ بھی بولنے سے انکار کیا ہے لیکن یہ جو دیر رات کو پولیس نے اس کو انکاؤنٹر میں گھائل کر دیا ہے اور دولوں گھائلوں کو جیلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جو بس کا کنڈکٹر ہے اس کے پریوال والے بھی وہ بھی دیر شام کو انکاؤنٹر پہنچے ہیں علاقہ وہاں پر انہوں نے جو اسپتی ہے وہ سنکاؤنٹر میں بتائی ہے لیکن اس کو گمبیر روپ سے گھائل ہے اور جو گھائل کنڈکٹر اس کے پریجنوں نے مسلمانتری یوگی آدیسنات سے مدد کی بہار لگائی ہے پلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھیں پابر یہاں ایک بات گوھر کرنے والی ہو جاتی ہے کہ اگر پریاغراج کا اگر ہم لگتار ذکر کریں تو جب بھی کوئی ایسی گھڑنا ہوتی ہے تو اس پورے طریقے سے گھڑنا کرم کو دھارمک اینگل دینے کا پریاؤس کیا جاتا ہے اتیک اشرف ہتیاکان پرون آپ نے بہت قریب سے دیکھا تھا اس اینگل کو بھی پوری طریقے سے دھارمک اینگل دینے کا پریاؤس کیا گیا اور جو یہ بیتے دنوں واردات ہوئی ہے اس کو بھی دھارمک اینگل دینے کا پریاؤس کیا گیا ہے یا اکر ہر ہتیاکان کے پیچھے دھارمک اینگل دینے کی وجہ کیا مانی جائے جو تینوں اروپی تھے انہوں نے اپنے ہاتھیار سیکھ دیئے پولیس کے سامنے انہوں نے سرینڈر کر دیئے جہ سری رام کے نعرے لگائے تو نشی پروپ سے بیتے پندرہ پریار کی گھٹا اور بیتے کل کی گھٹا کو اگر ہم دور سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ اس میں تصویر سامنے آ رہی ہے کہ پریاؤس میں اس طرح کی گھٹاوں کو لے کر کہیں نہ کہیں اس کا ایک دھارمک اینگل ہے دھارمک کڑی جوڑی جا رہی ہے لیکن یہ بلکل اور یہ مہتکوڑ وشا ہے کہ اس پر کارے کرنے کی جرورت آلہ اس تاریوں کو کہ آخر اس طریقے کی جو گھٹا ہے جو اروپی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کی باتیں کیوں سامنے لاغ رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہے جو اس طرح کی گھٹاوں کو دھارمک رنگ دینا کوشش کر رہا ہے تو اس کی طرح سے جات کا وشا ہے آنے والے دنوں میں اس طرح کی گھٹا ہے نہ ہو اس پر لگام لگانے کی جرورت ہے لیکن دیکھیں پاوتھ ہم ایسی تصویریں لگتار پریاغراج سے دیکھ رہے ہیں آخر پریاغراج میں کانون کا راج کیوں نہیں قائم ہو پا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا مانی جائے کیونکہ لگتار سی ایم یوگی عادت نہ آت سکتا ہے لگتار ساروچنک مند سے کہا جاتا ہے کہ کانون روستہ قائم کرنے کے لیے لگتار ہر ایک زلے کے عادت کاری کام کر رہے ہیں لیکن پریاغراج ہی کیوں ایسے ان مادوں کا انگل بنتا ہے سب سے بڑا جو سنٹر ہے وہ پریاغراج ہی بن کے کیوں بھڑتا ہے ہر بار بلکل مستان دیکھیں ماتپور وشا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وشاہ پر عادت کاریوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کاری کرنے کی ضرورت ہے اور حالان کی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس طریقے کے جو اس طریقے کی گھٹا ہے چاہے ہاں ماتپور وشاہ کان کی بات کریں یا بیٹے کل کی کنڈکٹر کے اوپر چاپل سہرچک حملے کی بات کریں اور اس طریقے کے جب دھارمی کنماز ہوتے ہیں دھارمی کئی نہ کئی اس میں تڑی جوڑی جاتی ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پریاغراج میں جس طریقے سے گنگا جمنی تحجید کی مطال دی جاتی ہے پریاغراج میں گنگا یمنہ جس طریقے کا سنگم ہے پرت دن ہزاروں لوگ پریاغراج کے سنگم کرتا آتے ہیں مہاپنب جیسا آیوجن ہوتا ہے جس کے کونے کونے سے کروڑ و شددان ہو آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پریاغراج اس کا مطبندو مانا جا سکتا ہے اور پریاغراج میں جس طرح کی گھٹا کو دے کر کہیں نہ کہیں ایک بڑا رنگ ہے ایک بڑی ساجس کہیں جا سکتی ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر اس پر کڑے طریقے سے کاریوائی نہیں کی گئی اس پر کام نہیں کیا گئے تو نشی طروب سے کیونکہ آگامی دوہجار پچیس میں پریاغراج میں وشو کا سب سے بڑا بھارمی کا آیوجن ہونا ہے اور کمب کی تیاریہ جو ہے وہ لگاتا ہے جو دستر پر کرائی جا رہی ہے تو ایسے میں دوہجار پچیس کا جو کمب ہے جس میں یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ دیس پر کونے کونے سے قریب پچاس کرو شد دالو آئیں گے تو اس طریقے کی جو تصویریں ہیں وہ پریاغراج سے وکر کے آ رہے ہیں تو نشی طروب سے اس پر کارے کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ جو آپ نے کہا کہ مستو منتری بڑے بڑے منچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپراہ پر لگام لگا رکھی ہے تو لیکن پریاغراج کی جو تصویریں ہیں وہ کہیں کہیں کانور بیوستہ پر بھی ایک سوال کھڑے کر رہے ہیں کیونکہ بلکل ٹھیک ہے دھنیواد پاون اس خبر پر ہمارے ساتھ جرتے ہوئے تمام جانکاری اور اپڈیٹ ہمارے درش کو تک پہنچانے کے لیے خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے گی پرائیم ٹی وی